پانچ صحابہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے براہ راست اپنی حیات مبارکہ میں بیجے تھے سندھ کی سرزمی پانچ صحابہ بیجے تھے سندھی لوگ گئے تھے آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر اور اس مجلس میں ایک وفد سندھ سے آیا تھا ایک افریقہ سے آیا تھا ایک ہی دن اور آقا علیہ السلام چونکہ نبی الانبیاء نبی الامم اور رسول الخالق تھے تو آپ نے افریقہ سے آنے والوں کو فرمایا افریقہ سے آئے ہو سندھ سے آنے والوں سے کہا تم سندھ سے آئے ہو اسلام قبول کیا شہابی ہو گئے رستیا یا رسول اللہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمیں کچھ بیجے تو آقا علیہ السلام نے پانچ شہابہ اکرام بیجے جو موجودہ سرزمین پاکستان صوبہ سندھ میں آیا تو سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں آقا علیہ السلام کے بیجے ہوئے پانچ شہابہ کے وفد کی وجہ سے ان میں تین واپس چلے گئے دو کا یہی نسال ہو گیا ان کی قبریں بھی سندھ میں ہیں مگر معروف نہیں ہیں یہ میں نے آپ کو مختصر دینی اور علمی تاریخ آپ کو عجم کی اور سرزمین پاک کو ہند کی بتا دی تو یہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کی ایک پوری داستان ہے اس کا یہ بتی جائے محمد بن قاسم دوسری طرف اہل سنت اہل تشیعوں کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر کی تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی اور تاریخ یاکوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانگتے ہیں ان تینوں تاریخی کتابوں میں کم از کم پانچ اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبیر اسلام کے آتھ کے جلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہلِ بیعت تھے وہ اپنی جانے بچا کے حجرت کر کے سندھ میں آئے تھے راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھنے کسی کی دادی مری ہوئی ہے کسی کا دادا مرا ہوا ہے آپ دو سو سال بعد بھی چلے جائیں گے وہ بتائیں گے ہمارے عباد داد کو قتل کیا گیا تھا اس کے لیے آپ کو اس لیے کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جن اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ان سے بھی تو پوچھیں اہلِ بیعت میں سے سنیوں یا شیعہ صحیح جہاں پہ بھی موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد من قاسم کیا لینے آیا تھا وہ تو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کی ہے کربلا کے بعد آپ کبھی غور کریے اس چیز پر پوری عرب دنیا میں صرف دو خاندان ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں صرف دو خاندان ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس فیملی سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ صاحب کی فیملی تھی اور اکیلے اس ہال میں دو سے زیادہ لوگ ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں پوری عرب دنیا میں دو ہیں اور یہاں اکیلے اس کمرے میں دو سو زیادہ ہیں چار پانچ تو مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک چار پانچ تو مجھے یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ان کو اتنا پرزیکیوٹ کیا کہ وہ کربلا میں سب کی گردنیں کاٹی گئیں اس کے بعد اتنا پرزیکیوٹ کیا کہ اس پالیٹیس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ سب اپنی جان بچا بچا کے بھاگے لوگ ایک ہی ورجن کو قبول کرتے ہیں راجہ اور ان کو یہ سنتے تھے وہ کہ ہندوستان میں سیدوں کے ساتھ بہا اچھا سلوک ہوتا ہے اس کا قارن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگوں کو راجہ داہیر نے شیلٹر دیا تھا یوس حجاج نے who is considered one of the most cruel governors of the اموی ریجیم he wrote to داہیر to return these families راجہ داہیر نے کہا i have given my word of honor i will not give them back زبان دے دیا ہوں زبان دے دیا ہوں اور اس نے اس کے بعد اپنے بھتیجے کی کی لیڈرشپ میں یہ فوج بھیجی جس نے سندھ پہ قبضہ کیا تو ہندوستان میں نوٹھ انڈیا میں تو ایک کوئی زلہ مشکل سے ملے گا جس میں ایک چھوٹا موٹا قصبہ نہ ہو جس میں سید والا نہ ہو اور عرب میں دو خاندہ